ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور کتنی اچھی اس کی گریبی بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب ہوں میں دیکھیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں جو میرے پیارے بھن بھئی دیس پردیس سے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اسلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے اسلام اسکراتہ رکھے اور اپنی زمان میں رکھے سب سے پہلے آپ سب کا میں تہدل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں آپ سب نے اتنی مجھے ماشاءاللہ سے مبارک بات دی آپ سب بہت زیادہ خوش ہوئے میری خوشی میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو بس اسی طرح سے ہم خوشیہ بناتے رہے ہیں آپ سب کی سپورٹ چاہیے بس آپ سب کی سپورٹ سے جو انشاءاللہ جانا آگے اچھا ہی ہوگا تو آج میں کیا بنانے لگی ہوں نہاری بنانے لگی ہوں کٹے کے گوش کی یعنی بڑے گوش کی یعنی بیو گوش کی میں سارا کچھ آپ کو اسپلین کر کے بتا رہی ہوں تو بیو گوش کی جو ہے نا ہم نہاری بنانے لگے ہیں یہ شام لے کر آئیں یہ نہاری کے لیے جو ایک گوش لے کر آئیں یہ دیکھیں جی تو یہ بیو ہے اور میں نے لسن بنا لیا ہے تو ہم کس طرح سے نہاری بناتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ سب انہیں ساتھ بنے رہینا ہے اور جو چینل پر نئے آنے والے ہیں تو پلیس چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے لائک کر دینا ہے اور اچھا سا کومنٹ کر دینا ہے تو کچھ کپڑے جو گھیلے تھے اور کچھ کپڑے جو سوگ گئے وہ میں نے اتار لیے تھے اور یہ جو ایک گھیل ہیں ابھی جو میں نے ان کو نہیں اتار لیکن اب تک یہ بھی سوگ گئے ہوں گے ابھی جو میں گوشت کو دھو لیتی ہوں اچھے سا اس گوشت کو میں دھو لیتی ہوں اچھے طرح سے گوشت کو جو میں نے دھو لی ہے اور ابھی جو انا اس کا پانی مگرہ جو انا نچڑ جاتا ہے گوشت کا اور ہم نے ابھی کیا کرنا ہے تب تک جو انا ہم نے مثالیں بنا لینا ہے تو مثالیں میں جو اے ہم نے سونف لینی ہے کالی میرچ اور جو انا یہ لونگ پانچ عدد لونگ لیے میں نے اور یہ دیکھیں یہ لونگے ساتھ مکس ہو گئی ہیں یہ لونگ لیے اور یہ دالچینی اور سفیز زیرا اور جو اے زائفل جلواتری یہ چیزیں جو اے ساری میں میکس کر کے ان کو میں کوٹ لیتی ہوں اس کی مدد سے کیونکہ ہمارا جو اے نا وہ ڈنڈے والا جو لکڑی کا ہے نا تو اس وجہ سے اسے صحیح نہیں کوٹے گا تو اس وجہ سے ہم اس میں کوٹیں گے اور اس میں جو اے میں نے یہ کڑی پتہ بھی ڈالا ہے یہ میں نے آپ کو بتانا بھل گئی ہوں کڑی پتہ بھی اس میں جائے گا اور اب اس کو اچھے سے جو اے میں کوٹ لیتی ہوں بسم اللہ رحمہ رحمہ مسالہ جو اے میں نے اچھے سے کوٹ لی ہے اور اتنا کوٹ ہے کہ زمین کو بھی دیکھیں ہلا دی ہے میں نے کیونکہ اس میں جو اے تھوڑی سے مہنہ تو لگتی ہے لیکن اچھی خوشبو آتی ہے اپنے ہاتھ کا مسالہ جو ہوتا ہے ویسے تو بنے بنائے مسالے بھی ملتے ہیں نہاری کے لیے لیکن ہم نے جو اے نے یہ گھر میں ہی کیا ہے اور گھر کا مسالہ جو اے خوشبو دار ہوتا ہے اس کی خوشبو ماشاء اللہ سے بہت مزی کیا رہی ہے کیونکہ یہ گھر کے مسالے ہیں اور سب چیزیں آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہیں آپ نہاری بنائیں گے کوئی مشکل نہیں ہوگی اس میں بلکل آسانی سے جنہیں نہیں بھی آتی بنانا وہ بھی بنا لیں گے بہت آسانی سے ابھی اس میں اور بھی میں نے کچھ مکس کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اب جو اس میں کیا جانا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے جو اس میں ایک چمچ جو ہے لال مرچ پی سی بھی جائے گی آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ نمک اور خوشک دھنیا میں پاس کھٹا ہوا رکھا تھا تو میں نے خوشک دھنیا اب ڈال لیں اور اس کو جو اے مکس کر لیتی ہوں اس مثالے کو اچھے سے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں بلکل سیمپل سی آسان سی ریسیپ یہ بلکل ہمارے گاؤں میں جو جیسے بنتی ہے نیہاری وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ہم گاؤں والے کس طرح سے بناتے ہیں نیہاری گھر کے مثالوں سے ہی یہ کہ سب کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں بنانے کے تو یہ کہ ہمارے جو یہاں پر بنائی جاتی ہے گھر کے مثالوں سے اپنے طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تنور میں نے جلا لیے اور اس کو تقریباً جو ہے نا تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے جو ہے اس کو پکنے میں لگیں گے تو اس لیے جو ہے میں نے تنور جلا لیے اور سب سے پہلے جو ہم نے یہ ڈالنا ہے اس میں تو گھی کو گرم ہونے دیتے ہیں پھر ہم نے کیا کہنا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں گھی گرم ہوگی اور اب اس پہ جو ہے ہم نے سب سے پہلے گوش ڈالنا ہے جس کو ہم نے سب سے پہلے دھویا تھا اب اس میں اور اس کو اچھے سے ہم نے جو ہے بھوننا ہے اس کا کلر چینج ہو جائے پھر ہم نے اس میں کیا کیا ڈالنا ہے وہ بھی میں بتاتی ہوں آپ کو اور سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے بنانے کا اور یہ کہ یہ ہمارا اپنا طریقہ ہے گاؤں والا کا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو بلکل دیسی طریقے سے اور اپنے گھر کے مثالوں سے جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گوشت کو میں نے اچھی طرح سے جو ہے بھون لیا اور دیکھ سکتے ہیں میری دھوپ پہلے جو ہے نا اتنی تھی اور اب دھوپ جو ہے نا میرے موہ سے چلے گئی ہے اور اس کا کلر بھی میں نے جو ہے نا چینج کر دیئے بلکل اور اب ہم نے اس میں کیا ڈالنا ہے اس میں جو ہے میں نے یہ ادرک اور لسن ڈالنا ہے اس میں ایک چمچ ادرک لسن کا جائے گا پھل بھر کے اور آدھر کلو جو ہے گوشت ہے اور یہ میں نے اچھی طرح سے جو ہے نا لسن اور ادرک کو بھی بھون لیا اور اس میں جو ہے میں نے مثالیں ڈالیں وہ سارے جو ہے نا ایک ایک چمچیں اور نمک جو ہے آپ نے حضر ضرورت لینا ہے تو یہ مثالہ جو ہے یہ بھی اس میں پورا جائے گا اب اس میں لائے رکھا اس کو بھون لیتے ہیں اس کے خوشبو کیا ہی مزیدار آ رہی ہے اس کے خوشبو ابھی تو میں نے مثالہ صرف ڈالائی ہے ابھی تو تیار بھی نہیں ہوئی تو اس کے گھر کے مثالیں کی بات ہی الگ ہوتی ہے تو ابھی اس کو اچھے سے جو ہے میں بھون لیتی ہوں اچھے سے جو ہے میں نے مثالیں کو بھون لیے اور اب اس میں جو ہے پانی ڈالنے کا ٹائم آگے تو اس میں جو ہے پانی ڈالتے ہیں پانی اس میں جو ہے یہ تھوڑا زیادہ جائے گا جتنا پانی تھا میں نے پورا ڈال دیئے کیونکہ جو ہے یہ بڑے کا گوشت ہے اور بڑے کا گوشت ہے دیر سے گلتا ہے تو ابھی اس کو جو ہے ہم اچھے سے جو ہے پکنے دیتے ہیں گوشت گلنے کا انتظار کرتے ہیں تو ابھی اس کو جو ہے ہم پک دیتے ہیں اور آگے ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں الحمدللہ سے ہماری نیہاری جو ہے تیار ہونے کو ہے اور ابھی اس میں جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے اہم بات جو ہے وہ اب آپ کو بتانے لگی ہوں تو آٹا جو ہے میں نے تین چمچ جو ہے آٹے کے لے لیں تو اس طرح سے میں نے جو ہے نا تین چمچ لیں آٹے کے تو اس میں میں ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پہلے میں آپ کو نیہاری کو بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ تو کافی دیا سے یہ بن رہی ہے دوپیر سے میں نے اس کو چڑھائی ہو اور شام ہونے کو ہے تو یہ شکر ہے کہ میں نے جو ہے اس کو ٹائم سے جو ہے نا رکھ دیا تھا بنانے کے لیے تاکہ جو ہے شام میں جو ہے ہم ٹائم پر کھانا کھا سکیں دوپیر میں جو ہے ہم نے دال کے ساتھ روٹی کھا لی تھی یہ دوپیر کا کھانا تو ہو بھی نہیں سکتا تھا اس وجہ سے اور یہ کہ شام کا کھانا جو ہے نا جلدی تیار ہو جائے تو اب اس میں جو ہے ہم پانی ڈالتے ہیں اس پانی میں جو ہے ہم نے اس کو اچھے سے گھول لینا ہے اس کی گھٹلیاں جو ہے نا یہ نہ بنیں اس کو اچھے سے میں نے گھول لینا ہے اچھے سے جو ہے میں نے آٹے کو گھول لیے اور اب اس میں جو ہے ڈالنے کا ٹائم آگئے تو انگاروں پر جو ہے یہ بندی دیکھ سکتے تنور کو انگاروں پر ہی ہنڈی رکھی ہوئی ہے تو اب اس کو جو ہے ہم نے آٹے کو ڈالنے گی سب سے اہم چیز جو ہے نا یہ ہی یہ نہاری کی تو یہ فوراں سے جو ہے گاڑا نہیں ہوگا تقریبا تقریبا ہم نے اس کو پانچ منٹ اور رکھنا اس پر پھر جو ہے نا یہ تیار ہوگی اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کا ڈھکن ڈھک دینا ہے نیہاری ہماری تیار ہوگی ہے الحمدللہ سے اور میں نے ہانڈی کو جو ہے نا اتار دیئے تو کیونکہ جو ہے نا یہ پانچ دس منٹ تو ایسی پکتی لے گی دیکھیں اس کے بلبلے ہو رہے ہیں میں نے اس کو جو اتار دیئے کیونکہ ہانڈی میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تھنڈا ہونے میں تو ابھی اس کو جو ہے میں گھی کو گرم کرتی ہوں اس پر رکھ لیتی ہوں گاروں پر اور اس میں جو ہے میں نے لال پی سی وی میرچ ڈال دینی ہے اس کے کلر کے لیے آدھا چمہ جو ہے ڈال رہی ہیں اس میں میں گھی میں اس کو زیادہ ہم نے جلانا نہیں ہے پس اب اس کو جو ہے ہم نکال لیتے ہیں تنور جو ہے بہت ہی زیادہ کرم ہو رہا ہے بہت زیادہ کرم ہو رہا ہے تو اب اس میں جو ہے ہم نے یہ گھی ڈال دینا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور اس کے اوپر جو ہے ہم نے یہ آئل بھی ڈال دینا ہے یہ والا یہ ماشاء اللہ اور ساتھ میں جو ہے ہم نے یہ میں نے بنا کے رکھا ہے ادھرک اور ہری مرچی اور ہرہ دھنیا میں آپ کو جو ہے یہ دیکھا رہا ہے ڈیکوریٹ کر کے اس طرح سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور کتنی اچھی اس کی گری بھی بنی ہے تو آپ سب گھر میں بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ سب کو بھی انشاءاللہ پسند آئے گی دیکھیں جی ماشاء اللہ سے کتنی خوبصورت بنی ہے اور بہت ہی لذیذ اور ذائقے دار بنتی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اچھا سا کومنٹ بھی کر دینا ہے تو ابھی جو ہم روٹی بناتے ہیں میں نے آپ کو اس کی لوگ جو ہے دکھا دی اور آپ نے اچھا سا کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ کیسی بنی ہے تو بس یہی تھی آج کے ہماری ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی امید کرتے ہیں کہ آج کے ہماری ویڈیو پسند آئے گی تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تلیل رکھئے گا اپنا خیال اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تندوری روٹی کے ساتھ جو ہم بیو نیہاری کھائیں گے جس پیارے بیم نے نے کھانا ہے تو آپ بھی آسکتے کھا سکتے ہیں بسم اللہ 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 بسم اللہ